اسلام علیکم ناظرین آپ کا بزمان گول ہم آپ تاروکی آپ کے خیمد میں حاضر ہیں ناظرین ہم آپ کو آج ایک افسوسناک واقعے پہ ڈسکڈیری میں آپ سے بات سید کریں گے آپ کو دکھائیں گے ہوا یہ کہ چند دن پہلے یہاں پہ دروش کے دو جو لوگت یا مقامی شانگار کے وہ قریبی جنگل پہ گئے کیونکہ چتار ایک پہاڑی علاقہ ہے جنگلی علاقہ ہے یہاں پہ گیس نہیں ہے بجلی کا حالتی ہے کہ بالکل نہ ہونے کے برابر تو زیادہ تر جو لوگ ہیں وہ پہاڑوں پہ جاتے ہیں اور وہاں پہ جنگل کارٹ کے لکڑی کارٹ کے سختنی لکڑی والاتے ہیں جلاتے ہیں ہوا یہ کہ چند دن پہلے یہاں پہ جو مقامی دو بندے تھے ایک عام مطلب ہے کہ سیول آدمی تھا ایک فورسز ریٹیر آدمی تھا کوئی حوال دار صاحب وہ جب گئے جنگل پہ تو انہیں لکڑی کارٹا لکڑی نہ لیں گے اور وہ ان کو پیچھے سے فائر کر کے ان دونوں کو قتل کیا گیا بے دردی سے جب لوگوں کو پتہ چلا کہ وہ نہیں آسکے نہیں پہنچے تو جب لوگوں نے ان کے تلاش شروع کیا پتہ چلا کہ ان دونوں کی لاشیں وہاں پہ جنگل میں پڑی ہے اور انتہائی بے دردی سے ان کو قتل کیا گیا تھا لوگوں نے لاشوں کو اتارا کیونکہ وہ دونوں بھی گناہ تھے ان کا کسی کے ساتھ کوئی دشمنی نہیں تھی کسی قسم کا تنازہ نہیں تھا اور انہیں جو پشاور چترال شہرہ دروش میں چوک میں رکھ کر راستہ بلا کیا کئی گھنٹے راستہ بند ہوا اور ان لاشوں کو لے کر انہیں نے یہ مطالبہ کیا کہ جل سے جلد ان کے قاتلوں کو گرتار کیا جائے پھر وہاں کی دروش کا جو سبڈویجنل پولیس افیسر ہے اقبال کریم وہ جا کے انہوں نے یقین دہانی کرائی مظاہرین سے بات چیت کر کے کہ ہم انشاءاللہ اٹھالیس گھنٹے کے اندر 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 ان جو قاتل ہے ان مقتولین کا ان کو پک لیں گے اور قانون کے کٹیرے میں ان کو کڑا کریں گے جب وہ اٹھالیس گھنٹے پورے ہو گئے اور پولیس کی طرف سے کوئی پراگرس نہیں آیا تو ان لوگوں نے ایک بار پھر یہ کیا کہ احتجاج کیا اور جو دروش چترال جو مین شہرہ ہے پشاور چترال کا اس کو تقریباً چس ست گھنٹے تک بلاگ کیا اور اس کے وجہ سے کئی گاڑیا پشاور جانے والے یا پشاور سے آ کر چترال جانے والے وہ دونوں طرف بند رہے اور اس دوران لوگوں نے مختلف قسم کی مطلب ناربازی بھی کیا اس میں پولیس مردباد کی نارے لگائیں گے ڈی سی کا انتظامیہ کو مردباد کی نارے لگائیں گے بار کے عوام نے انتہائی غم و غصے کا اظہار کیا اور ان کا جو شکوک شباہت ہے وہ یہ تھے کہ چونکہ قاتل انتہائی باثر شخصیت ہے ان کی پیچھے مافیا ہے اور کچھ لوگ ان کے سپورٹ کر رہے ہیں اور ان کا یہ بھی الزام تک ہے ٹیمر مافیا ان کو سپورٹ کر رہے ہیں تو اس وجہ سے انہیں نے جو ہے جو ان کے چراغات تھا ابا اور اجداد سے اس پہ غیر قانونی طور پر ان کا کہنا تھا کہ انہیں نے قبض کی ہے اپنا گھر بنایا ہے اور انتظامیہ اور جو آہ لینڈ سوٹ میں نے اٹھا لے یا فرس ٹھولے ان کی کچھ نہیں مطلب ان سے پوچھ گوچھ کرتے کچھ نہیں کہتے تو آج کا جو جسی لڈیری ہے ہم اسی موضوع پہ لوگوں سے بھی بات چاہت کریں گے ان سے پوچھیں گے اور ہم کوشش کریں گے کہ انتظامیہ کی کسی فرس سے بھی بات کر کے پولیس بھی بات کر کے آپ کے گوشت گزار کر رہے ہمارے ساتھ رہیے یا ایوہا اللذین آمنوا استعینوا بالصبر والصلاة ان اللہ مع الصابرین وَلَا تَقُولُ لِبِ جَمَالِهِ حَسُنَتَ جَمِيرُ خِصَالِهِ سَلُّ عَلَيْهِ وَآلِهِ سَلُّ عَلَيْهِ وَآلِهِ سَلُّ عَلَيْهِ سَلُّ عَلَيْهِ سَلُّ عَلَيْهِ سَلُّ عَلَيْهِ رَنگ بدل زمانِ کام رَنگ بدل زمانِ کام ہے بد سگیرہ تیری ہر بھت بھت خانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدل زمانے کا اور جس کو بھی پلائی ہے میرے آقا نے ہاتھوں سے میرے آقا نے ہاتھوں سے وہ پھول گیا ہر بھت خانے کا آم آقا تیرے آنے سے رنگ بدل زمانے کا اٹھ چھوم تلیوں کو کافوری ہوتوں سے کافوری ہوتوں سے خرمان سکھایا ہی انداز جگانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدل زمانے کا محبوب نخم کرنا سر حشرت امت کا سر حشرت امت کا محبوب نخم کرنا تیرے شان دکھانے کا آقا تیرے آنے سے رنگ بدل زمانے کا گویاں ہٹے تائفو سفر تا ہٹے حال یا ہٹے گویاں ہٹے تائفو سفر تا ہتھ حال یادی گویا ای ہوا زبان گو گویا مرسول تے بہشتہ ای ہوا زبان گو گویا مرسول تے بہشتہ ہاتھ پہ چھو گو رکا ہاتھ پہ چھو گو رکا کی بلال یادی گویا ایسا ہتھ دی کی مآقا تخیال یادی گویا کی چکوں بیان صفاتان مرسول تے بہشتہ کی چکوں بیان صفاتان مرسول تے بہشتہ نا تا میسل کل چہانا نا تا میسل کل چہانا نا میسال یادی گویا ایسا ہتھ دی کی مآقا تخیال یادی گویا ہسکا کی آسمانا مصو جم لولی تو نیران ہسکا کی آسمانا مصو جم لولی تو نیران تا جمال یادی گویا تا جمال یادی گویا تا کمال یادی گویا ایسا ہتھ دی کی مآقا تا خیال یادی گویا افزی بیتی تیرازی تفیرا کچھو حسی مان افزی بیتی تیرازی تا تو نیران تا جس میں افزی بیتی تیرازی افزی بیتی تیرازی افزی بیتی Brilliant تخیال یا دیگو یاد حد تائف و سفرتا حد تخیال یا دیگو یاد کچھ دوکان کی گجورو سمچے پالا چوبان تیام دیتا حیات چھتا نہیں ہوگا تو جولیا گروپے قدام کیا بیرزگار محصول شکل خیالی سمچے پالا چوبان تیام دیتا ویادنیم دیتا چون یادنیم کسی دیتا ایرانیم ایشکا سمچے پارس ایرانیم دیتا ایرانیم کسی دیتا کنم کسی دیتا کنم کبھدیتا بیرکو موسیقی رشتی پالی ہاس زمان کلی هم دے رشتی پالی ہاس زمان رشتا دور سرا دا اشرف چکم شهید شوید دا زمان طور زویده دا ابل چکم خان شهید شوید دا زمان محمد زویده او دا 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 دیر مزمد کم چی دل تا نو که دل پکار فده پور امن زیکی دا خو خبر خو باوریده زمان دی علاقه مشرده زنگلو مشرده دیده جگار مشرده اگا خو افل تفصیل باین کو مونگا دی تفصیل کی زو اگا بیا درد اگا کی گی مونتا دوم را پتم نشتا البتایو افسوس کم افسوس کم باحتر گنتی لارو کم چی کس دل تا کار پکارو اگا تا وای انوستگیشن اسپی ها سپاری اگا دراشت ندره کلیده شهر 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 موز که دل تا قتل کده و داخو نده نده شهر 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 کرده اختار دوکستان شهر 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 ایسا ہمی شہیدان کی کنگا کی شہید بیدنی ہمی شہیدان کی کنگا کی توقیدان زبان گا نیادی بھونی اللہ چلے چانمو بوشا لی بھونی پاربین یہ جانت دو دن حتی جانت کیا کشیر حاتوون نیو فلاک سال حاتوون دن ساتون بوشتا استیارتو بوشتا رینی غریسوسی جو پاس بیان ہیرا حجی شفاظ آخیلو پای انویسیگیشن بولیس لی امران ہیر کسیم بولک آبا آرمی چیفات گزاریش کما آبا آبا آیییی کارن قیسر سابت گزاریش کما شترار شتراری امرار پورا پاکستان دنیا پروبان روی مرد برتنیا برتنیا مرگت ریچر رو خشاہی خاندان دی هارا گیا ہمین شریف روی رائی هلون مشرافت هلون تو مت جنازہ زی سان مت جنازہ تو سان تو اچھے تو متر سان کی تو پور امن حال بس اب پرو منحال بمان اب ارمان کی شدرار سیاہ ہو بچن مدنیات و بچن جہاں تو گے تو حیرہ گے تو حیر دفتار کھلاو کو تو غیر ملکی چاہی نیز دیگے تو روڈ سوزو تو جنگلہ نبات کرے تو حیر ہوتیل سوزو من اوجوان آبات مان بیچھارا جو برار گنی دار باریشن ٹھونگی دیتا نہیں اچھا بار تو تیتا پرا شکر تھیکن دیتی اتن ٹھونگی اتن شاہ ہے تو ماتر ایسان کی بھائی تو ماتر صور پورا آبا ستیر سال پاکستان اسلام ونہا ساوز بیتیش پر ما شرین راگین ماتر حلو دیو رکھا ہر اکے ہر ملک کی اسلامت پوروں میں چوچے حریفی کو محجیدی بھامنی سلام بے قصور ویان مارین مافیان ملک ساوز بیتیش باتماشنان پتر ہیڈوان پتہمی خالیجہ پالیسی بیان آراتمی کی کھو برا لکتہم اس پاکیس اس پاکیس کیا کشنا تو دی پاین لدیو را سے حکومت اصلا آسار ما جو جو نان شاہید کو ریسونی بے قصور آبا اشک یا قومت نور مان آور مانگی سیج باتا کی قاتل اسی حکومت اصلا آرانگیا آبا تان رو دو بیمان اختصار ہر ہر سیادی مکاری حیر ہے ہر سیادی مکاری حیر ہے ہر سیادی مکاری حیر ہے مان آرانگیا حیر ہے اس پاکیس دادشاہ ون ملک صاحب تی حیرہ سوٹ آبا دروش اکشن کورم ساوزی آبا ہمیتان گانی آبا دہ 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 کسی آبا کسی باتا مکی کشد رایی قوموی کرو آبا سان سانس آبا کسی میتر جو برای گین تان مکینی اسمی شید محشکل ہوشی کمیتر جوانان چھے گاریبان کی جنجال چھے چک ہمیتر جنجال صاحب کو باأ پاسم این ای مکی کسی به اس باندارسد چھے مقرآن دوسرا مہ Indiana سانس آبا کرو میاکز تو میاکز مکینی میکینو نے سانس آبا کسی پاکیش جو پ triangular جو سن نور جو سنizo شکریت مخطر گ компьютر صغر رسول اللہ مقاعدہ رسول اللہ علافہ جیسے ہوا ڈاھی سا رسول اللہ جمال جوریت کا مقاعدہ حقا ہوا ہے جس دلگی کا اکتف ہے ہمارے میں دلگوں میں أبدا ہوں جانب اور ہمارے دلگوں میں ڹیوور اپنچ نے اپنی جامدا ہے اپنے اپنی جوریت اپنی گنار مجھے در ایسا وقت حسنا اگر اس دنیا اس نے اس کے دنیا نہیں جب اس کے دنیا تردات 3،000 روز اور 35,000 روز تردات سنت نے اس دنیا تردات سنتید تردات مجھے مجھے در دنیا اگر اس دنیا اس کے دنیا اس کے دنیا یہاں سو باقیدہ پید گواہانا سونی کیا رو ہے کہ یہاں مخالفاتو کونیا آتاں پیسا جامرش کونیا عدلت آتیت تنصورا مقادیما کونیا چانگی گواہ پایدہ کونیا کوری ہموش نحریان تہیدرینیاں کی پیسا کراوائی کرو اسپا پیسا پشتا بوسی حانی سے دیرہ کیا رو ہے کہ اسپا براگینیاں مری سونی یہاں انتے حیالو جان پتا کی اسپا کی حیال ظلم آریتاں اسپا چا نحری آسونی اسپا لو دوران آسونی جام پیسا پشتی میں آسا چشمائی حالی اونی زی حال حتی ایوالی تون چوی پولیس حلو کورار گینی علاو حس کورا استای حتو سا باشار کلو کسان تو رینگاندی بیستا کیا تاسون تکر استایا حس دمو دینشویا حس چھو چونو اکیالا شوی تماشا سوزیا زوراکی حسو تماشا حقیقت رو ہے حقیقت رو ہے حکومات حسن نوو ما زاق چشمانو نکتا دائن اسپا امنو خراب کوین اسپا امنو خراب کوین حسوس نوو حجی حول براژمنه قطر بدشیر حسوس بدشر اسپا سا فضا ایبرارکینی همون احباد هچی دوری گوشور دشمن دوریتا نکتیاسور 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 حلو کمال لاب حلو کمال لاب حسونتی سا زور پلو تحت بیشرا حسن نکتیاسور اگر امیلہ برو برای ابر اخصوز برو برای ہموش غلط آلید این سانو مالک پورا انسانیات و قتل پورا انسانیات و قتل گرگو دی دا غیرت نوهای تو تا حجین جلگول تا گزورن جلگول رنک تو حجینو تو بایدو اللہ کی بیستان امیل امیل بو امیل با غیرت بو تو خدا پشی بوخت نیز تو خدا پشی بوخت نیز حیات جباسوزین دا گیا بید اسپا براکینی عزت و سرا شهدت نوش ارینی پیستا زلت و رسوائی و سرا تنه حرام خوری انگانی تنه چپچولی انگانی تنه بیمانی انگانی خدا پشی بوخت نیز موردار بومی گرگت آزوم ساد بوین همو دا اسلامی کامل پاکستان اگر شرم بوین اما حنی سے دوات خطاب دو من منصور علی خاند مقصود علی خاند اکی ازا حیاتی تن خیلات داری ساسر نستان مالی آف چا تور کچھ ایر جی جو نالی آشت اوہ ایجویش ناریب سا پوشتا لکھیک ماشکو چھوار پاس پوشتی ماتتا ری بون گیا خاند صاحب بیگو هست بوشلی نارا پرائی کچا کی حجی صاحب لپرائی حیائی انتہائی بچوک نو کام کی اسپی انوشتیگیشن حمولی پا تایا نوگی تیسک بی اسپا مالوما تا دینو شوی اسپا انتہائی ایشنارو اسپا نو جاننن کیا سانیہا کیا واقعہ کی ہوئی انتہائی دل خراش مگر ہے واقعہ یک دامنو بیش ہے کاندوری کی اسپا تین معلوم اسپا بار بار سال ہا سال غفلت و وجہ ہیں اسپا چاہیہ سے گرجونو سم عدالت و حوالہ ہویا اسپا لیڈرشیپو چاہیہ سے بحیثت عوام اتوگو عدالت و اخراجات و حوالہ چاندادی کو ماملا بیشرا اسپا سار حیات جوش بیشیر سال مکمل لکر اسپا سار غفلت بیشه اسپا تان حقو تین حق نوری سوسی حانون اتوگو عانجام اسپا پروشتا گیلی کشوی حانون شو ماندازا اسپا پروشتا گید چھے براگینیان اسپا بار بار گفلت اسپا بار بار سنریو تان girl اسپا دلچاسپی نوگاین اگرین رو واڑ سا DP اسپا سا بھی OWN独am نروی اسپاiah اسپا کنع اسپاسو کسی لوگزر اسپا کسی اسپا 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 محاط دملائی محاط اسپا محاط موسیقی 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 امیدئر اندار شخص است محبوب و یعنی طریقات در ایک منتر فرات روز بجائز و اجیب اسروس ایچ کی وجہ صلی طریقات و در اجیب اس کے ساتب کم امیدئر ای ساتب اچم حکومت جا سیگید ای در اجیب اسداد جا ساتب حرک drew ای پندر روز بایدئر ابدا روز برای شخص نگو امیدئر ای ساتب سید موسیقی 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 اگر سب کوتشین حکuluش مجانم ہیں گجورنم میتنید گجورن کنو بود اگر سب تج تعالی سب کوتشین حلوان مجانم بود ربائی بودی انداء کنسان آمد اس رنه بودی انداء 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 موسیقی 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 جماعتا سرا اور اچھی حیاتی علیم با انشاءاللہ پرول چنسی اس پا نوازدگانو دی حیات کوسی شامو دی حیات کوسی خوفتانو دی حیات کوسی چو جو دی حیات کوسی اس پا حیات پاریش بود تو رب نیک لیکن ہی چو خندان انا ہیس بادی که هده تمام مسلمان ان مسلا کی گگ نسلو هموز قسم بیدار دیا هده قتل بگاری حفاظت کری کباجن همونی مسلمان ان حیاتی نیشی اسونی ها ای قسم انتزامیوسوم تاوندی ها ای قسم انتزامیوسوم ها اولا سرا معاوی نکتی بایی این دو بچین چطرار بات امنیو بشکی مو مغار پور امن بچار کی اس پا حیاتی زی لکی های چی لب پور امن رو های لیدی دی پیوز پادر بشیدنی های چی لب پور امن رو هده قزم لکا یعنی اغار کم غار کم هده لکا روینی یو گره موش یگره با کونگره های چی لکی اس پا حانیزم هاو سالو آانیزم ها رو نو کسی انشاءاللہ چھوی واجه اس پا لاس تایم شید تیرا مانسا چھوکا کم آده چی دھرمال یوش تم آتے ترم آتے دیتی اس پا نا سین گوشتا نی کب سا پیریشان مبون های درمال مولیور بیکوہ های آکے کی مسائل شیں هی حیت سورہ کار بایی بوئی بیکو آتا نا ته درورة مطابقہ تاروان چھوئی وجہ ہاتھ ٹیم پورا بہوشتے مگم چونکہ حیاء رویان جذبات تیز ہوشنی پھر حیاء ہانی روڈو بلاک کرو تینی او جاوہا ہانسن سپا ایسی صحیب سپا ڈی ایس پی صحیب اسے سپا حیاء رکھو سینی کپسا حیاء گی تی تان صفائیو پیش گرور کی ہمونی اپد سکیہ کاروائی گوڑتا گی سپا پروشتا مختلف قسم خبار بونین یا جلسگاہ کافی برایانت خبار دارین یا کی موشو فلنکی جا غا آتو ٹریس کوری سونی یا فلنکی جا پوشید ہانی اگر سپا عوامو دے پتا بین سا پولوسو دے کی جا پتا نوے ساکر کاروائی گیا کوری سونی کندوری جون بی سونی گولانتل کندوری جون بی آناندو سی سونی ہائی کے مزاق تھی نو؟ ہیا جو جون شہید بی تی سونی؟ او چھ بے گنا ہش مظلوم روئی ہاتے پی چرگان کی اتتان دروت دار بارے ہیں گیا با؟ ہیا سرکار پروشتی کی تھی ریتائی کی ہمیں ادرخ سرکاری ہونی؟ سرکاری بی تھی ادغارہ چی باقیدہ قانون سوز ہوئی کی پلکدارو کیا کشیر اسے آتے علاقوں روئی تمام آتے پلکدارو سرا استفادہ کوکو بھولی ہسے قانونان تاں ای حقو بچین اترابی استہی اترابی استہی اترابی استہی اترابی پلکدارو چھو چھو دارو چھنیاں گوئی بیکو یہ بچین سپا قانونو سر بشار گرنی سیاں کبسا ہش کی فلنکی شاری سرکاری ہوئی فلنکی قانون ہائی فلنکی اوچہ اللہ پاک ہتن بچین ای بو بلند مقام دی تی سور بیکو سپا حجو شہیدانم کیا کی قربانی شہر حتی قربانی اوچہ اتے سجوستا که کی غلطیو کوری سور که کی جرمو کوری سور حتی معشو مزمتو بچین حیاء سپا جمع بی تی سیانی سپا حنون ہی سوالو کسیان سپا تان انتظامیو سکتا توکر روی 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 رویّد کسیان کبت ref Security توکر رویدک ہمیں یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے یہاں ہے محبوب اسلام ہوگا ہمیں احسان کرو ہمیں اتفاق اتحاق تو محمد ہمیں اتحاق موسیقی 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 لور چترال میں تحصیل دروش کے عوام نے دو دن بعد دوسری مرتبہ پشاور چترال شہرہ کو استجاد کی طور پر بند کیا تھا بدکی روز دروش کے علاقے شانگار سے تعلق رکھنے والے دو افراد اشرپلی اور حسان الدین کو اس وقت بے دردے سے قتل کیے گئے جب وہ شانگار کی جنگل سے جنانی کی لگتی لارے تھے علاقے کی لوگوں نے ان کی لاشت دروش میں سڑک پر رکھ کر استجاد کے طور پر پشاور چترال شہرہ کو کئی گنٹے بند کیا تھا بعد میں اس ڈی پیو دروش اقبال کریم نے ایک اندہانی کرائی کہ ملزمان کو اٹھالیس گنٹے کے اندر اندر گرفتار کیا جائیں گے اور انہوں نے یہ راستہ کلوایا تھا مقررہ وقت ختم ہونے کے بوجود جب ملزمان گرفتار نہیں ہوئے تو ویلیچ کونسل شانگار کی چیمین ویقار احمد کے کال پر اٹھارہ مساجد کے لوگ ایک بار پھر کلدام گول میں جمع ہوئے انہوں نے ایک بار پھر استجاد کرتے ہوئے پشاور چترال شہرہ پر درنا دے کر اسے سات گنٹے بند رکھا مظاہرین کا کہنے کی پولیس ملزمان کو گرفتار کرنے میں بری طرح ناکام ہوئے اس لیے وہ دوبارے استجاد کرنے پر مجبور ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم میرا نام امین احمد ہے میں جمعیت علماء اسلام تاثر دروش کا امیر ہوں ان لوگوں کا مطالبہ یہ ہے دو دن پہلے یہ سینٹر شہنگار سے دو بائیوں نے وہ جنگل گیا تھا لگڑی لانے کے لیے واپسی پار راستے میں ان پر جو حملہ کیا گیا ہے دونوں کو شہید کیا گیا اور بعد میں وہ جو شہدہ ہے ان کو دروش جو ہسپتال ہے وہ آن لے گیا پوسما ٹائم کے بعد یہ علاقے کے تمام شہریوں نے دروش بازار چوگ میں دھر نہ دیا اس وقت پولیس نے ان ہزارات سے یہ وعدہ کیا تھا کہ ہم ارتالیس گھنٹے کے اندر اندر ہم جو قاتل ہیں ہم اس کو پگڑیں گے ابھی تک انتظامیہ نے قاتل کو نہیں پگڑا ہے تو یہ لوگ اشتعال میں آ کر یہاں آئے ہوئے ہیں کہ ابھی ارتالیس گھنٹہ پورا ہونے والا ہے ابھی تک قاتل جو ہے نا وہ ہاتھ میں نہیں آئے انتظامیہ نے اس کو نہیں پگڑا ہے ابھی ان لوگوں کا صرف ایک ہی مطالبہ ہے ایجنڈا یہ ہے کہ وہ جو قاتل ہے انہوں نے جو جس بے دردی کے ساتھ ہمارے جو بھائیوں کو شہید کیا گیا تھا ان کو پگڑ جائے بس صرف یہی مطالبہ ہے اور کچھ بھی نہیں ہے ابھی جو آپ کو آواز آ رہی ہے شاید دروش انتظامیہ والے وہاں پہنچ چکے ہیں ان کے ساتھ بات کر رہے ہیں یہ قتل ہے کس وجہ سے ہوا اور کچھ قتل گیا گیا ہے یہ آگے جو ہے جنگل میں قتل ہوا ہے صبح کے وقت وہ لوگ جو ہیں غریب لوگ ہیں اپنے گھر کے لیے لگڑی لانے کے لیے جنگل گئے تھے اور واپسی پر ان پر حملہ کیا گیا ہے اور ان کو بس شہید کیا گیا ہے کچھ وہ پتہ نہیں ہے جو قتل ہے وہ معلوم ہے قتل جو ہے ان لوگوں کو معلوم ہے اس نے اپنے گھر کو چھوڑ کر وہاں سے فرار ہوا ہے یہ ان لوگوں کو معلوم ہے یہ لوگوں کا مطالبہ یہ ہے کہ صرف وہ جو قاتل ہے کہ انہوں نے ہمارے بھائیوں کو جو ہے بہت بے دردی کے ساتھ اور شہید کیا ہے بس صرف قاتل کو پگڑ جائے اور کوئی مطالبہ نہیں ہے اگر ان کا مطابق پورا نہیں ہوا تو ان کے کیا رد اعمال ہوگا ان کا رد اعمال یہ ہی ہوگا ہے کہ یہاں جو بڑے ہزارات ہیں سب انہوں نے یہ مشورہ کیا ہے کہ جب تک قاتل کو نہیں پگڑیں اس وقت تک ہمی دیر بیٹھے رہیں گے ہاں وہ ابلا کریں گے جی میرا نام اقا رحمت ہے اور میں چہرم ویلش کونسر شاہنگار تحصیل دروش ہو گئی جساں دو دن پہلے یہاں پہ ہمارے علاقے میں کلدام گول جنگل میں دو معصوم جانوں کا قتل کی گیا تھا اور جو قاتل تھا وہ بھاگ کے چلا گیا تھا یعنی روپوش ہو گیا تھا تو اسی دن جو مرسا اور جو دیگر علاقے کے لوگ تھے انہوں نے وہ لاش جو ہے وہ دروش چو پہ رکھ کر انہوں نے احتجاج کیا تھا ایک گھنٹے تک تو اس دن ڈی ایس پی دروش جناب اقبال کریم صاحب نے وہاں پر احتجاجی مظاہرین سے آ کر اس نے کہا کہ ہم اٹھالیس گھنٹوں کے اندر جو قاتل ہے یعنی جو مجرم ہے اس کو ہم پکڑ کر لائیں گے اور انصاف کے کٹہرے پر کھڑا کریں گے لیکن پچاس پچپنگ گھنٹے بھی گزر گئے اس ملزم کا پتہ نہیں ہے اسے ابھی تک نہیں پکڑ سکا ہے دروش پولیس یا چتران پولیس اس میں سستی کا مظاہرہ کر رہا ہے تو اسی وجہ سے آج جو علاقے کے جو لوگ ہیں یعنی تحصیل دروش کے تمام جو لوگ ہیں وہ یہاں پر دو بجے سے انہوں نے درنا دے رکھا ہے یعنی تقریباً چار گھنٹے ہو گئے تو ابھی تک کوئی انتظامیہ کا بندہ جو کوئی پولیس کا ذمہ دار ہے وہ ابھی تک بھی نہیں آیا ہے تو یہ انتہائی غیر سنجید کی ہے یعنی انسانیت کا قتل ہوا ہے معصوم جانوں کا قتل ہوا ہے تو سر ہم یہ ریکویسٹ کرتے ہیں مجبوراً ہم آئی جی جو کے پی کے ہے اس سے ہم گزارش کرتے ہیں کہ سر وہ اس کا نوٹس لے لے انتہائی سنجیدہ انتہائی حساس مسئلہ ہے اگر اس کو اس طرح یعنی سنجیدہ نہیں لیا گیا تو ہو سکتا ہے کہ کل اس کے بہت زیادہ مزر اثرات ہوتے ہیں جس طرح ہم نے دیکھا فیصل آباد میں جڑاؤں والا میں لوگوں نے قانون کو اپنے ہاتھ میں لے لیا ساو سے زہد گھرانوں کو لوگوں نے جھلا دیا تو ہو سکتا ہے کہ یہاں پر بھی جو مشتعل جو لوگ ہیں جو ورساں ہیں وہ اس طرح کے عمل کر سکتے ہیں دل میں سر جو یہاں پر لوگ ہیں وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ان لوگوں کی جو پشتپنائی ہی ہے یہ اصل میں جو قاتل ہیں جو مجرم ہیں وہ گجور کمیونیٹی سے اس کا تعلق ہے تو اس کے رپوش ہونے کا لوگ یہی سوچ رہے ہیں کہ اس کی جو پشتپنائی ہے وہ حاجین زرگور صاحب یا شیر محمد صاحب کر رہے ہیں کیونکہ وہ گجور کمیونیٹی کے جو ہنا وہ بڑے ہیں تو جو سارا جو یعنی گیم رچایا گیا ہے جو کھیل کھیلا گیا ہے ان کے پیچھے لوگ یہی سمجھتے ہیں کہ ان کے جو بڑے لوگ ہیں جو ذمہ دار لوگ ہیں وہ ہوئے ہیں تو آپ کیا کریں گے تو سر ہم تو یہاں پر ابھی روڈ میں بیٹھے ہوئے ہیں جب تک یہ ملزم کو نہیں پکڑیں گے یہ ہم پر آ کر اعلان نہیں کریں گے تو ہم شام ہو رات ہو صبح ہو ہم تو ادھر بیٹھے ہوئے ہیں اگر اتظام یہ حرکت بیان دے اور آپ کے خلاف انہوں نے کوئی لاتی چار یا کوئی کروش بلکل سر ہم ہر قسم کے قربانی دینے سے انشاءاللہ دریغ نہیں کریں گے سر ہم کاف ہم باندھ کے نکلے ہیں انشاءاللہ ہم یہاں پر اپنا جو مسئلہ ہے ہمارا جو ایجنڈا ہے جو مسئلہ ہے جو ہم نے لے کر آیا ہے انشاءاللہ ہم اس کو لے کر رہے ہیں کب تک جب تک ہمارا مسئلہ حل نہیں ہوتا ہے مسئلہ مین کیا ہے اس ملزم کو اس قاتل کو پکڑنا ہے انصاف کی کٹھرے پہلانا ہے اس کو میرا نام سکندر ہے بی سی جیرمن کیس سر یہ آج جو احتجاج روڈ باندھ ہوا ہے پہلے ہمارا ارادہ یہ تھا کہ ہم ایک گرینڈ جرگہ بلائیں اور اس جرگے میں فیصلہ کریں کہ دو دن پہلے جو واقعہ ہوا تھا ادھر ایک مرڈر واقعہ ہوا تھا ہمارے بچوں کو کسی نے بدرد سے مارا تھا تو اس وجہ سے ہم نے ایک گرینڈ جرگہ رکھا تھا تو ادھر ایک ہم آپس میں مشاورت کے لیے ایک جرگہ رکھا تھا تو اس مشاورت کے دوران نوجوان لڑکوں نے تھوڑی سی جذباتیں ہو گئی جذباتی ہو کے پھر آکی ادھر روڈ تک آیا روڈ آج ان کی وجہ سے آج بند ہے حالانکہ ہم روڈ بند کرنے کا کوئی ارادہ نہیں تھا لیکن جذبات قابو نہیں رکھ سکے تو اس وجہ سے آکے روڈ بند کر چکے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ستاسو شکریہ دا کم پارکسیب چتاسو منگ تا دا خبری موقع راک للا زا حاجی غازی وردک پاکستان پی پسپاتے تحصیل دروش صدریم ویلیج کنسلران دو گول چرمینیم دروش کی وسیگم تاسو منگ لد خبری موقع راک للا کم اسانیہ چو پارون شوید پاکال دم گول کی لدے منگ دیر خودشتا دیر خبگان اظہر کرو دیر خبیو پدی واقع بانی زکر چی دا یو نا انسای پی و نا مسلمانی خبر شوید مسلمان کرده ندے ندے انسانیت کرده دا یو زناور دا یو جاہل دا یو خور یعنی یو زناور دا سکر کئی پدی کزا خاص کرد دا قوم دروش قوم چطرال ام شکریه دا کام چی خپل آقا مظاهره چی کم آده آقا برای راس خپل نور انتشار نپیده که یو برای راس خپل مطالبه که والغوالو کم خلکو چی دا غیر قانونی کار کلیده دا خونی کلیده دا مڑی کلیدی نو دا دا اسلام نبار کار کلیده نو منگ دا ویونه چی یارین دا یا گوجرده یا دا وردگ ده یا دا چطراله ده یا دا گستانه ده دا قومیت پسی نزو دا یا نامسلمانه کارشوه ده او دا ده منگه تول خلاپیو چی منم مسلمان ده او که انسان ده ده خلاپات منگه کهوه او دا حکمتنا ده ده پرزور مطالبه کهو چی دا کسان چرتمی ده ده تقیقات وشی یا دا گریبتر شی دا مطالبم کهو چی کم خلک چی ده که میسال پتور ملویس دی ده ده انکواری وشی نو کم خلکو چی دا کسی کار کلیده دای دا زناورو کار کلیده دای دیر یو یو ازمیشان یعنی ده کفر کار کلیده ده دی منگه دیر خبگان سحر کهوه و دیر پا دیبانی منگ خبایو دایو مسلمان سرچ داشه کاروشی نو داگه سرچی کم ده ده سرلا یو قاتل جوشو داگه سرچی کم ده ده سر لخپل پلار موجلشی داگه سرچی کم ده سر لخپل رور موجلشی نو ددی منگا یعنی حمدردی منگا ددی خلافت کوو چی دا یو انسانی جون آو اللہ ربولی زد تا دا انسان این چی دنو دا دا زمک اسمان نقیمتی دا و دا مسلمان این تو یوال بزایا آیا کار کم گنامی ناغ گنا چی کم دیین واغ پا آغا گنام متابیخ چاقی تصازا ورکلیشی سمی اللہ میرا نام ہے پاکستان تحقیق انصاف تصیل دروش کا پریزیڈنٹ ہو یہ احتجاج جو ہو رہا ہے ہمارے دو بائیوں کو قتل کر دیا گئے کل دمگول میں اس کے حوالے سے یہ احتجاج ہو رہا ہے تو تفصیل اس کی یہ کہ وہ ہم ادھر غریب لوکے لوکے جنگل جاتے ہیں لگڑیاں لاتے ہیں تو وہ لگڑی لانے گئے تھے اپنے ہی جنگل پہ تو ایک گجور برادری کا ایک بندہ پیچھے سے فرق کی ہے ان کو شہید کر دیا ہے بس ان کی وہ مجرم کے حوالے سے یہ احتجاج ہو رہا ہے کہ اس کو پکڑ کے انتظامیہ ابھی تک انتظامیہ ناکام ہو چکی ہے اس لئے لوگوں کے اندر غصہ پایا جاتا ہے یہ احتجاج ہو رہا ہے کہ اب تک یہ مجرم ملزم کیوں آزاد پھیر رہا ہے ہم سمجھتے ہیں کہ اس میں انتظامیہ کی انتہائی کمزوری سامنے آئی ہے اسی وجہ سے یہ لوگ روڈ پہ آئے ہیں روڈ ڈاکی ہوئے احتجاج کر رہے ہیں کہ یہ تو نہیں ہے کہ جو ملزم ہیں یا مجرم ہیں وہ بہت پیسے والا ہوا بہت باثر شخصیت ہو ایسے بھی سننے میں آیا ہے کہ اس کے پیچھے ایسے لوگ ہیں جو اس کی حمایت میں نکلے ہیں تو ہو سکتا ہے کہ وہ تقدور لوگوں کے ہاں کام کرتا ہو یہ بھی سننے میں آیا ہے باقی وہ ابھی تک ہمیں یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ زیادہ پیسہ والا ہے یا کہ نہیں لیکن سننے میں یہ آیا ہے کہ اس کے پیچھے ہاتھ لوگ کہتے ہیں کہ ضرور کسی نہ کسی کا ہے یہ سننے میں آیا ہے کہ ان کے پیچھے تقدور لوگوں کا ہاتھ ہو سکتا ہے تو آپ کا اگلہ حمل کیا ہوگا؟ تو انشاءاللہ یہ احتجاج جاری رہے گا آج یہ احتجاج روڈ بلاک کا نہیں تھا بلکہ ایک جھرگا کے لئے بلایا گیا تھا لیکن ادھر نوجوان جذباتی ہوئے انہوں نے کہا کہ بھئی ہم روڈ بلاک کرتے ہیں تو سارے جو ادھر بڑے تھے انہوں نے ان کی بات مانی تو ادھر آکے روڈ بلاک کی ہوئی ہے اگر یہ مطالبہ پورا نہیں ہوتا ہے تو انشاءاللہ مطالبہ پورا ہونے تک یہ احتجاج جاری رہے گا اس موقع پر مظاہرین نے پولیس اور ذریعی تظامیہ کے خلاف ناربازی بھی کی قاتل کی سزا قاتل کی سزا اسپی انویسکیشن اسپی انویسکیشن اسپی انویسکیشن بات مزرین تظامیہ نے مظاہرین کے ساتھ مزاکرات کرتے ہوئے یقین دہانی کرائی کہ ملزمان کو دو دن کے اندردر ہیرتار کر کے ان کی گروں کو بھی مصمار کیا جائے گا جس پر مظاہرین نے در نہ ختم کرتے ہوئے سرک کو ٹریفیک کے لیے کول دیا مظاہرین کے مطابق قاتلوں کا تعلق گجر برادری سے ہیں جنہوں نے غیر قانونی طور پر عوامی چراغہ اور جنگل پر قبضہ کرتے ہوئے مکان بنایا ہے مگر انتظامیہ اس پر مکمل خاموش ہے اس میں میں سب سے پہلے اپنی طرف سے اور اپنی پوری برادری کے طرف سے اس قاتل کے مضابط کرتا ہوں جو کچھ ہوا ہے برا ہوا ہے اور ایک مسلمان کے ساتھ جو کچھ ہوا ہے ہم ان غم کے گرونوں کے ساتھ برپور شرکت میں ہیں ان کے ساتھ اور جو کچھ ہوا ہے یہ بالکل غلط ہوا ہے ایسے کرنے والوں پر لانت ہونا چاہیے کیونکہ ایک مسلمان کے قاتل پورے انسانیت کے قاتل جو ہے نا وہ ہو سکتی ہے اس کے میں پرزور مضابط کرتا ہوں اگر وہی سے جو یہ لوگ ان کے سیاسی دکان یہ ان کے سیاسی دکان چمکاتے ہیں آج تک مجھے پتہ نہیں ہے آج صبح مجھے پتہ ہوا ہے تو آج رستہ بند تھا تو میں چترال میں کل اس کے لئے جاؤں گا میں اس کے لئے مقیدہ پرش کانفرس کروں گا نہیں جی بلکل میرا کیا تعلق ہے آپ کو خود پتہ چل گیا آپ ادھر آئے تھے جو کچھ کہتے ہیں کہ میرا ذات کے لئے وہ لوگ مجھے بدنام کرنے کے لئے یہ کر رہے ہیں جو قاتل ہیں وہ چکاکی کمیلٹی سے آپ کو سپورٹ میں نہیں کر رہے ہیں نہیں جی میں ان کی بلکل سپورٹ نہیں مجھ سے جتنا بھی ہو سکے تو میں ان کے پکڑانے میں ان کے جو حکومت کے ساتھ تاؤں کر رہے ہیں کہ میں نے فیس بک میں بھی شیئر کیا ہے میں نے سب سے پہلے جنہوں نے کہا ہے میں لوگوں کو اپنی برادری کو فون بھی کیا ہے کہ بھائی اس کو قاتل کو کسی قسم کے پناہ مات دینا یہ جہاں بھی جائے گا تو انشاءاللہ تعالی سواد دیر مجھ سے جتنا بھی ہو سکے گا تو میں اس کو حکومت سے نہ ہوا تو میں اس کو پکڑا کر دیکھا ہوگا انشاءاللہ تعالی یہ اپنے سیاسی دکان چمکاتے ہیں کئی کس کے بھی اس میں اپنے ذاتیات کو لاتے ہیں کئی ریٹی کا مسئلہ اس میں لاتے ہیں ششکو والا ریٹی کا مسئلہ بھی اس میں لانے کے کیا ضرورت ہے ہمارے برادر بھائی جو کہتے ہیں کہ قاتل کے ساتھ یہ ہم درد ہیں میں بھی ان کے ساتھ ہوں چلیں اتنی کوشش بھی ہم بھی کریں گے اور یہ بھی کوشش کریں اس کو ضرور ہم انشاءاللہ ہم ہی اس کو پکڑائیں گے اور اسے حکومت کو دیں گے انشاءاللہ یہ میرا اللہ سے وعدہ ہے اور میں کوشش کروں گا کہ جہاں بھی ہو پوری کوشش کے ساتھ میں ان کو حوالہ کرا ہونے میں میں حکومت کے ساتھ برپور تعاون کروں گا اور یہ بڑا جنگل آتی اور پہاڑی علاقہ ہے وہ اسمان پہ نہیں چڑھا گیا کہیں چھپا ہوا ہوگا تو ہم کوشش کریں گے جہاں بھی ہو تو انشاءاللہ حکومت کے ساتھ ہم تعاون کریں گے اور قاتل کو پکڑیں گے جو کچھ قاتل کیا ہے برا کیا ہے ہم اس کے برپور مضامت کرتے ہیں سب سے پہلے جی ہم جہاں خبر ہوئی تو ہم یہاں سے تھانے میں گئے کہ یہ کیا واقعہ تھا دس بجے کا ٹیم تھا ہم تھانے میں گیا تھانے والے پورے نہیں تھا میں اور شیخ محمد نازم دونوں ادھر گیا پھر ہم دیس بھی کے پاس گیا ان سے ہم نے پوچھا پوچھنے کے بعد ابھی وہ آنے والے اگر وہ وہاں سے آیا ان ساروں کی یہی شور اس میں سیاسی لوگ گز گئے اور یہی انہوں نے بتایا کہ یہ انزرگل ہے اور شیر ہے اگر گجر کا ایک ہر ایک قوم کا پتھان کا بھی بڑا ہوتا ہے چترالی کا بھی بڑا ہوتا ہے تو میں یہ کہتا ہوں کہ اگر ایک وہ بندہ برائی کرے گا چترال میں جتنے ویڈیو بھی شائع ہوئے ہیں کیونکہ وہ بھی سارے بڑے ذمہ دار ہو جائیں ہمارے یہاں عالم بھی اور ہمارے یہاں بڑے بھی اگر اس کو کوئی مانتے ہیں تو میں بھی ماننے کے لئے تیار ہوں اگر ایک برا کرے گا تو سارے قوم پہ اس کو نہ تھا تھانے میں یہ کہتا ہوں کہ بھائی جس نے ظلم کیا ہے جس جہاں بھی کیا ہے جہاں میں وہ بندہ ہوں انیس سو بہاسی میں چترال میں فسادات ہوئے تو سب سے پہلے میں اپنی بندوق کو لے کر تو کلاس میں میں کھڑا ہو کر وہ یہاں سے دروشتے لوگ ہیں ان کو میں نے واپس کیا اس کے بعد جو طالب عظم کا دور تھا اس ریسٹوز میں جو آئے تھے محتم سمی اللہ ڈی سی تھا میرا اور اس کے ساتھ جگڑا ہوا اس نے کہا کہ میں نے کہا کہ میں ساری بونڈ روئے کہ میں نے اپنے قوم سمیت میں نے ذمہ داری لیے اللہ کے نام سے شکر ہے کہ طالب عظم کے دور میں بھی وہ جو عظم تھا اس میں بھی وہ ہمارے چطرال مخفوص رہے ہیں اور انیس سو بہا سی کے جو اس والے سنی فسادات تھے تو اس میں بھی میں اور یہ میرا یہ بھائی یہ ناظم جو ہے ہم نے بندوق لے کر یہاں سے لوگ گئے اور کلاس سے ان سے واپس گئے اور وہ اسمالی برادری کے لوگ ابھی بھی ان کے گواہیں ان سے پوچھ پہ سکتے ہیں میرا ذرہ نام کا سابق ہے ایک ممبر ہے ہم کبھی بھی اپنے چطرال میں فساد اور غلط کام کے ہم اس کے ساتھ نہیں دیتے اگر یہاں قرائے کے کوئی لوگ آتے ہیں ہم ان کے بھی مضامت کرتے ہیں جہاں بھی جاتے ہیں تو قرائے کے لوگ ہم ان کے بھی مضامت کرتے ہیں یہ ہمارا ایمان ہے اور یہ انشاءاللہ ہم مسلمان ہیں ان کو یہ شک ہے ان کو یہ شک ہے بلکہ یہ ایک ویویشن ہے کہ آپ جب تارے گئے تھے ست بجو کے قریب تقوبہ تو آپ اور یہ تو اشارہ گئے تو اس لئے گئے تھے تاکہ آپ ملزم کو مطلب ہے کہ اس کو بچا سکے اس کو پولیس کو خوش کریں یا اس کو جو بھی کلدام ہے یارش ہوتا ہے اس کے بعد آپ چطران ڈبوہ پس گئے یا اس کو پاس گئے تو آپ نے پولیس کو کہتے ہیں کہ یہی وجہ ہے کہ پولیس ہمیں تک کروائی نہیں کرتا اور انتہیں اس موقع بھی نہیں گیا سب سے پہلے موقع پہ ہم ادھر گیا تھا اس جو ادھر موقع پہ تھے سارے پولیس تو در موقع پہ تھے ہم ایک ڈی ایس پی سے ملے ہیں اور اس کو بھی ابھی قسم بھی دے سکتے ہیں کہ اگر ہمارے یہ ایک بات میں نے کہا کہ بھائی اس کو یہ لوگ قومی بات کر رہے ہیں تو یہ مت کریں یہ میں نے کل بھی کہا ہے آج بھی کہا ہوں ایک سال بعد بھی میں بات کرتا ہوں مجھے تو پتہ نہیں ہے اگر ان کو پتہ ہے یہ بھی ان کا بانجا ہے جو قاتل جو ہے نا یہ جو لوگ باتیں کر رہے ہیں یہ بھی کالدم والا کا بانجا ہے اس میں ایک اور بات اور بھی ہے اس کو تو نوٹ کر رہے جی جو کالدم والا گجر اور چطرائے شہزادوں کے درمیان میں فیصلہ ہوا تھا میں اسی وقت پہ میں نے کالدم والا کے قوم کے ساتھ دیا تھا میں نے کہا کہ کالدم والا کو بٹھا کے یہ فیصلہ ہونا چاہیے اسی وقت سے میرے برادری کے لوگ مجھ سے ناراض تھے اور یہ جو تھے یہ چطرائے کے ساتھ نہیں تھے یہ گجروں کے ساتھ نہیں تھے یہ ان چطرائیوں کے کالدم والا کے ساتھ ہے یہ فضلی عالم سلطانہ یہ کیا نام ہے نور عالم یہ سارے پانچ چھے بھائی یہ اس کے ساتھ ہیں یہ ان کے بھانجے ہیں آج آجی صاحب چلو آپ کی باتیں سب مان لیتے ہیں مگر آپ اور شہر محمد عزیز صاحب ایک علاقہ کے مشرق بھی آپ مشرعان ہیں آپ کیوں فاتحہ پانی میں یا ان کی غم میں کیوں شرق ہوئے ہیں سر میری درخواست یہ ہے کہ یہ لوگ جب کراوڈ جمع ہوا جلسہ ہوا تو گجروں کو سارے لوگ گالیاں گالیاں دینے لگے کہ انہوں نے یہ قاتل ہیں یہ یہ ہیں اگر ہم وہاں جاتے تو اس میں دنگا ہوتا اور ہماری عزت بھی تار تار ہو جاتی ہم ہمارے بھائی ہیں ان کے جو اس سے پہلے جتنے بھی فوتگی ہے ہم ان میں برابر کے شریک رہے ہیں اور میں خصوصی طور پر اس گاؤں کا بحاس ہوں میں اس کی پرزور منظمت کرتا ہوں لیکن یہ بات ہمیں بڑی افسوس کی لگتا ہے کہ ششکو کی رائیٹی کا مسئلہ نیب سے لے کر سپریم کورٹ تک اور ہائی کورٹ تک اور سارے تمام اداروں میں فیصلہ ہو کے آج ششکو کی رائیٹی اس فورم پہ اس جلسے میں اٹھائی جاتی ہے تو اس میں مجھے ان جو شہدہ ہیں ان کے ساتھ ہمدردی نہیں بلکہ اس کیس کو الجانے کے سازش ہو رہی ہے اور اس پہ ہم خدا کو حاضر ناظر دیکھ کر قسم کھاتے ہیں کہ ہم اس قاتل کو پکڑنے میں اور ان لوگوں کے لوہاہقین جو ہیں ان کے ساتھ ہمدردی میں ہمارا ہر قسم کا لہو تیار ہے لیکن یہ یہ نہیں کہ ششکو کی رائیٹی کا مسئلہ اس جلسے میں اٹھایا جائے اور یہاں سے دنگا ہو جائے اور یہاں لوگوں کے خلاف کراؤڈ موٹیویٹ کیا جائے تو یہ میری درخواست یہ ہے کہ یہ بڑی بڑی گناؤنی سازش ہے میں یہ کہتا ہوں کہ ہمارا یہ ناظر عبد الرحیم جو ہے یہ مفتی صاحب بیٹھا ہے قاری منتازہ میں ہوں اور شیر محمد ہے میں اس کی برپور مضمت کرتا ہوں ہم سارے اس کی برپور مضمت کرتے ہیں کہ بھائی اس کو خدا کے لیے قومی رنگ مت دیا جائے اگر قومی رنگ دیا جائے گا نا ان جو مقتول ہیں ان کے ساتھ زیادتی ہوگی میں یہ درخواست کرتا ہوں میڈیا والوں سے بھی آپ بھی کوشش کریں اور یہ جو کچھ لوگ ہیں وہ بھی کوشش کریں پولیس والوں سے بھی میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ بھائی اس کو سیاسی اور قومی رنگ مت دیا جائیں اور کسی کے ذات کو لاکہ اس میں شامل مت کریں قاتل جو ہے وہ ہم سب کا دشمن ہے سب کے ساتھ زیادتی کیا ہے سب مسلمانوں کے ساتھ اس نے زیادتی کیا ہے پاکستان تو ساروں کو نکال دے تو ہمیں کیا اعتراض ہے وہ تو ان کے مقصد بھی یہی ہوگی نا اگر یہی بات کر رہے ہیں مگر وہ چطرال کے جو اصل لوگ ہیں وہ یہ نہیں کہتے ہیں کالدم والے ہمارے بھائی ہیں نو وہ کہتے ہیں میں ان کو جانتا ہوں میں نے پہلے بھی ان کے ساتھ ساتھ دیا ہے بعد میں بھی میں ان کے ساتھ ساتھ دوں گا انشاءاللہ حق کے ساتھ میں ہمیشہ حق کے ساتھ ساتھ دوں گا ہمارے تو آپ کا اور شرک کا نام جو لے رہے ہیں اس کے پیچھے کوئی سیاسی بلکل اس کے پیچھے سیاسی لوگ ہیں جی ہمیں چطرال کے ادھر جو کچھ برادری کوئی سیاسی جو لوگ جو ہے وہ ہمیں حضم نہیں کرتے ہیں تو وہ یہ بات ہی کرتے ہیں ہمارے ساتھ سیاسی تعلق ہے بیٹھنا ہے اٹھنا ہے تو ان کے واسطے ان کو حضم نہیں رہا لوگ جو قاتل جو ہے میرا ان پر پرا بروسہ ہے نہ وہ کہتے ہیں نہ کالدم کے لوگ کہتے ہیں وہ جو سیاسی لوگ ہے مقتول جو ہے میرا مقتول سے دوبارہ بھی جتنے بھی مجھ سے ہو سکا انشاءاللہ ان کے لئے میں تیار ہمدردی کے لئے میں تیار ہوں پورے تاون کے لئے بھی تیار ہوں پورے میں اپنی برادری کو بھی یہ کہتا ہوں میں آپ کے ذریعے جہاں سوار دیر جہاں بھی گجر برادری ہے اگر یہ قاتل جہاں بھی مل جائے میں ان سالوں کو اپیل کرتا ہوں اگر وہ ہے مجھے اطلاع دے حکومت کو اطلاع دے تو ہم ان کو انشاءاللہ وہاں پکڑ کر لائیں گے یہ ہمارا وعدہ ہے اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ سانحہ کلدمگول جنگل میں جو دو افراد قتل ہوئے ہیں ابھی تک ان کا ملزم کا یہ لوگ پہلے سے یہ دے رہے ہیں یہ دیکھ یہ کہہ رہے تھے کہ یہ نامعلوم افرادیں قتل کیے ہیں ابھی یہ الزام لگا رہے ہیں کہ گجر برادری پہ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہم اس جو قاتل ہے جس نے کیا ہے اللہ کا بھی مجرم ہے ہمارا بھی ہے مگر افسوس میں اس بات پہ کرنا چاہتا ہوں اگر یہ گجر برادری کھائے تو ان کی ماں چترالی ہے یہ چترالی ہی کا بیٹا ہے جو لوگ یہ دعویٰ کر رہے ہیں جو لوگ یہ بات کر رہے ہیں یہ ان کی بہن کا بیٹا ہے ان کا بھان جائے اور یہ بات میں کرتا ہوں ڈسٹک انتظامیہ ڈی سی چترال ڈی پی او اور دروش کے انتظامیہ میں چترال کی تمام برادری کو تحصیل دروش کو یہ پیغام دینا چاہتا ہوں کہ یہ قاتل ایک ہے مجرم ایک ہے اسی ایک مجرم نے جرم کیا ہے یہ مجرم ہے اس کو قانونی سزا دی جائے جو سزا اس کی بنتی ہے اس کو پکڑا جائے حکومت اس کے پیچھے لگی ہے پولیس کام کر رہے ہیں اگر اس بات کو کوئی سیاسی اناثر کرایا کے فوجی آ کر اور وہ سازش لوگوں کو اکسانے کے لیے ایک برادری کو ڈیپینڈ کر رہے ہیں ہماری برادری پہ یہ الزام لگا رہے ہیں یہ اچھا نہیں ہوگا کیونکہ یہ دروش کے ساہ ماحول کو اور دروش کے اس ساہ ماحول کو ابرانا چاہتے ہیں پریشانی کرنے چاہتے ہیں میں یہ اپیل کرتا ہوں کہ ہم بھی اس کے مضمت کرتے ہیں کیا یہ اچھا کام ہوئے یہ بورا ہوئے یہ ہمارے مشورے سے کوئی بھی نہیں کرتا ہے کوئی بھی بیٹا اگر اپنے بیٹے باپ بیٹے کو یہ کہتا ہے کہ آپ قتل کریں بے شک حاجی انزرگول صاحب اور ناظرین شیر محمد صاحب ہماری برادری کی بڑے ہیں چترال کے بڑے ہیں تاثری دروش کے بڑے ہیں مگر یہ لوگوں کو یہ پیغام نہیں دیتے ہیں کہ آپ قتل کریں اور آپ جائیں فساد کریں میں دروش کے بھائیوں کو جو جلسہ جلوس کر رہے ہیں میں ان سے یہ ان کو ادلابی دیتا ہوں اور ان سے اپیل کرتا ہوں ریکویسٹ کرتا ہوں کہ دروش کے ماحول کو خراب نہ کریں کیونکہ ہمارے برادری پہ الزام نہیں لگائیں ایک بندہ آپ کا مجرم ہے حکومت اس کو پکڑے گی اس کی پیچھے لگی ہوئی ہے اور ہم بھی کوشش کریں گے ہمارے بڑے بھی یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم اس کو پکڑنے میں حکومت کو حوالہ کرنے میں بارپور آج بھی آپ کے ساتھ دیتے ہیں آئندہ بھی آپ کے ساتھ دیں گے مگر اس بات کو ہم پرداشت نہیں کریں گے کہ ہمارے برادری پہ الٹال الزام لگا جائے ششکو کی بات مدگلش کی بات ریالٹی کی بات اس لاشوں کے پیچھے کر رہے ہیں آپ یہ خود سمجھ رہے ہیں ایجنسی والے چترال کے سارے بڑے بڑے اس بات کو خود سمجھ رہے ہیں کہ یہ اکسانے کے لیے لوگوں کو اوبار کرنے کے لیے سیاسی قائدین اپنا دکان چمکا رہے ہیں میری یہ ریکویسٹ ہے اور میری یہ ریکویسٹ ہے میں یہ نا آپ کو سنا دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں حلفن کہتا ہوں اگر وہ اس پی جو ہے وہ بے ہے ابھی تک میں یہ حلفن کہتا ہوں کہ وہ جو تفتیش والا اس پی ہے تو میں وہ اس پوسٹ پہ آ کے تو خالد یہاں سے گیا ہے تو اس دفتر میں میں قسم کھانے کے لیے تھا میں دفتر میں نہیں گیا ہوں اور فون میں اس کے میرا ساتھ کوئی فون میں نہیں ہے تو ڈی پیو کے بعد تو یہ ایک دفعہ تقریباً ایک مہینے پہلے ہمارا کوئی یہاں کیا چیز کا تھا ہمارا کوئی مسئلہ تھا تو ہمارے ساتھ ناظم مقفرہ چابے تھا یہ پاکستان سروے ٹیم کا جو کوئی مسئلہ تھا ہمارے علاقے کا تو ڈیمارکیشن ڈیمارکیشن کا کوئی مسئلہ تھا تو ڈیپٹی کمیشنر میں ہم ادھر گئے تھے میرا ساتھ پانچھے بندے اور بے تھے تو اس پی کو وہاں ہم نے دیکھا تھا تقریباً ایک مہینے پہلے اس کے بعد نمی نے اسی کسی کو دیکھا ہے وہ شیشکو میں بھی چلا گیا میں شیشکو میں بھی بسے نہیں میں دروش میں ہوں جی میرا کوئی اس سے واسطہ نہیں ہے نہ کوئی نمبر ہے اس کا میرے پاس میرا نام مفتی وحید الرحمن ہے شیشکو سے میرا تعلق ہے اور میں فاروقی بھائی آپ کا مشکور ہوں کہ آپ نے ہمیں وقت دیا اور یہ کالدم جو سانحہ ہے میں اپنی طرف بھی سے بھی پوری گجر قوم کی طرف سے بھی حاجی شہر محمد کی طرف سے بھی حاجی انزرگل صاحب کی طرف سے بھی میں پوری قوم کی طرف سے پرزور مضمت کرتا ہوں کہ قاتل نے جو کچھ کیا ہے بہت ہی برا کیا ہے حکومت موجود ہے حکومت اس کے پیچھے لگی ہوئی ہے ہماری طرف سے مکمل تعاون ہوگا حکومت کے ساتھ قاتل کو گرفتار کرنے میں اور اس کو قرار واقع تک پہنچانے میں انشاءاللہ ہمارا کردار رہے گا چطرال کی تاریخ گواہ ہے ہر کھٹن مرحلے میں جب بھی مذہب کے نام پر کوئی ایشو اٹھایا گیا جب بھی قومیت کے نام پر کوئی ایشو اٹھایا گیا گجر قوم نے چطرال میں ہمیشہ امن کا جو ماحول ہے وہ برقرار رکھا ہمیشہ برقرار رکھے گی جیسا کہ حاجی صاحب نے فرمایا 1982 میں جب مذہب کے نام سے ایک ریلہ اٹھا مذہب کے نام سے ایک اختلاف اور فتنہ اٹھا تو اس دور میں بھی الحمدللہ گجر قوم نے اور گجر قوم کے عمایدین نے مصبت کردار ادا کیا ہمارے ششکو کے علاقے میں جو اسماعیل برادری کے لوگ بستے ہیں ان کو ہم نے تحفظ دیا ان کو ہم نے امن دیئے آج بھی وہ اس بات پر عینی شاہد ہیں اور وہ ہمارے اس امن کو وہ تسلیم کر رہے ہیں ہمارا ان کے ساتھ بیچارے کا تعلق ہے اور اس کے ساتھ ساتھ یہ جو سیاسی دکندار ہیں چاہے ان کا جس سیاسی جماعت کے ساتھ تعلق ہو وہ مقتول کے جو ورساں ہیں شہداء کے جو ورساں ہیں ان کے ساتھ احتجاج میں شریک ہوتے ہیں ان کے ساتھ مظاہرے میں شریک ہوتے ہیں اور ساتھ ساتھ ریالٹی کی بات ساتھ ساتھ کوئی اور بات لا کے شامل کرتے ہیں میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ ورساں لوحقین کے انسوں کے ساتھ مزاق ہے ان کے غم کے ساتھ مزاق ہے یہ گجر قوم کا جو سیاسی کیریئر ہے سیاسی امیج ہے اس کو خراب کرنے کے مترادف ہیں لہٰذا میں انتظامیہ سے بھی حکومت وقت سے بھی علاقہ کے عمایدین سے بھی میں اپیل کرتا ہوں کہ چترال کا جو آمن ہے وہ برقرار رکھا جائیں اس ایک فرد کے جرم کو پوری قوم کی طرف منصوب نہ کیا جائیں چترال کا پر آمن ماحول جو ہے اس کو متعفن نہ بنایا جائیں قتل اسلام میں بری چیز ہے قتل حرمتی اقلی ہے فاروقی بھائی یہ بات آپ نوٹ کر لیں کچھ گناہ ایسے ہوتے ہیں کہ وہ اسلام سے قتل نظر بھی وہ جرم ہیں شراب جو سود ہو گئی شراب ہو گئے قتل یہ جو ہیں حرمت اقلی ہیں قتل کو کسی مسلک کسی مذہب میں بھی کوئی انسان قتل کو جائز نہیں سمجھتا دہری ہو شنٹو مت ہو سک مت ہو ٹو مت ہو جائن مت ہو جس مذہب کو بھی آپ دیکھیں قتل جہاں بھی آپ جس مکتب آئی فکر کے لوگوں کو دیکھیں قتل کہاں بھی جائز نہیں لوگ جو یہ اس کو قومی رنگ دے رہے ہیں گجر قوم کے شاندار ماضی کو مجروح کر رہے ہیں اس کی ہم مذہب مت کرتے ہیں باقی ایک مرتبہ پھر فاروقی بھائی آپ کا مشکور آپ نے ہمیں وقت دیا بڑی مہربانی آپ کی جی نظرین آپ نے لوگوں کی بات چیت سن لی یہاں پہ زیادہ تر لوگوں نے کسی نے پوشت میں بات کیا کسی نے چترالی زبان میں بات کیا اور ان کی جو چترالی زبان کی جو اگر میں آپ کو مفہوم بتا دوں تو یہ تھا کہ ان لوگوں نے کہا کہ ہمارے دو جوان جو دو معزز شہری تھے شانگار دروش کے وہ قریبی جنگل میں گئے وہ اپنے جلانے کے لیے لکل داتا رہے اور ان کو گجر برادری کی ایک شخص نے بے درد سے قتل کیا ان کا یہ کہنا تھا کہ پولیس والوں نے سرد مہری کا مظاہرے کیا ہے اور ابھی تک جو ہے ان میں گریبتاری نہیں ہوئی انہوں نے یہ بھی کہا کہ یہاں پہ ماضی میں کئی دفعہ ایسے قتل ہوئے ہیں کہ جس کا کوئی سراغ بھی نہیں تھا مگر چونکہ جو مقتول تھے یا جو مارے گئے تھے وہ مضبوط تھے تکڑ تھے ان کا سرسو تھا تو پولیس نے کمال مستجید کا مظاہرے کرتے ہوئے جو قاتل تھے ان کو گریبتار کر کے قانون کی کٹھیرے میں پیش کیا ہے مگر یہاں بھی معاملہ کہتے ہیں کی کچھ الٹا ہے جو مقتولین ہے وہ کمزور ہے یا بھی بس ہے اور پولیس اس میں سردنہی کا مظاہرہ کر رہے ہیں تو یہ راستہ انہیں نے بند کیا تھا تقریباً کوئی دو بجے سے لے کر آٹھ بجے تک نو بجے تک کافی تکلیب ہوا اس میں کئی پشاور جانے والے مسافر خواتین بچے پانسرے اور چطرال آنے والے بھی تھے بار کے یہاں پہ جو مقامی لوگ تھے انہیں نے اپنے غمیقوں سے کا اظہار کیا تا سینئیاریو کا یا جو استجاج تھا اس کا لب و لباب یہ تھا ان کا مسئل یہ تھا کہ پولیس فوری طور پر ایسے کرے کہ جو قاتل ہے ان کو گریبتار کرے اور ان کو قانون کی کٹیرے میں کڑا کیا جائے تاکہ ان کو صدا مل سکے بعد میں جو ذل انتظامیتیں دروش کے جو اسسٹر کمیشتر اور اڈیشنر اسسٹر کمیشتر صاحبان تھے جو ڈیسپیٹر ہوا گئے اور علاقے کے موزیزی نہ آگئے کچھ وہ کلا صاحبان آگئے اور انتظامیت کے ساتھ جو ان لوگوں کی بات چیت ہو گئی تو وہ یہ ہوئی کہ ان کو یقین دہانی کرائی گئی کہ ایک تو قاتل کو ایک اپتیک اندر اندر گریبتار کریں گے باقی در انہوں نے اپنی طرف سے ایک جوائنڈ انویسٹیگیشن کمیٹی بنائے جس میں وہ کلا اور دیگر لوگ بھی شوں گے اور جو تفتیش ہوگی اس میں انتظامیت کے جو افسرانے اسسٹر کمیشتر وغیرہ وہ خود اس کی نگرانی کریں گے اور جو ان کا یہ بھی تا کہ جس بندے نے غیر قانونیتوں پر قبضہ دیا ہے جنگل میں گھر بنائیا اس کا گھر بھی مصور کیا جائے گا تو اس شرط پر انہوں نے راستہ کولا اب اس ساری سنگاریو کا پس مظر یہ ہے کہ ان لوگوں کا کہنے کی جو جنگلات ہیں وہ چونکہ حکومت اس کی تحفظ کرتی ہے پالسٹ والے اور حکومت کا یہ دعویٰ بھی ہے کہ اس کو ہم بے دریجے سے کٹائی سے مطلب روکیں گے بچائیں گے تو اس میں ان نے کچھ لوگوں پر بھی الزامات لگا دیا کہ کچھ مافیا کے لوگ اس قاتل کے پوش بنائی کر رہے جو اس کے قومیت کے ہے تو ہم نے ان سے بھی بات چیز کر لی اور ان کا بھی جو مطلب متعاہ تھا یا جو واقف تھا یا انس کو جو انگریزی میں ورشن کہتے ہیں وہ بھی ہم نے ناظرین کے سامنے پیش کیا کیونکہ ہمارا کوشش ہوتی ہے کہ ہم نیوٹل ہیں غیر جانبدار ہیں اور ایک صحافی کا کام یہ ہوتی ہے کہ وہ بلا کسی اس کے مطلب زیادیات کی یا تربداری کے انصاب پر مبنی بیننس رپورٹنگ کرے دونوں فریقوں کا مواقع سنے اور دونوں کو پیش کرے اور پیسلہ پھر آپ پرگام چھوڑتے ہیں کہ آپ پھر خود پیسلہ کرے کہ کون اس میں گناہگار ہے اور کون بھی گناہ ہے تو ویسے عام طور پر جو ہے چطرال ایک پرامن زلہ سمجھ جاتے ہیں یہاں پہ اس قسم کے واقعات بہت کم ہوتے ہیں نہ ہونے کے برابر ہیں مگر یہ جو واقعہ پیش آیا اس سے عوامیں انتہائی تشویش اور غم و غصے کا جو ہے وہ آزار اس لئے کیا اور عوامیں جو پریشانی جو پائی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ خدا نہ خاص اگر اس سلسلہ چلتا رہا تو پھر ہم اپنے گھرم بھی محفوظ نہیں رہیں گے اور ہر گلی ہر کوچے اور ہر جنگل میں اس طرح قتل ہوتے رہیں گے انتظامیہ اور پولیس حاموش تماشائی بنے گے یا تو ان کو کوئی جیب برے گا ان کو خوش کرے گا یا پھر یہ کہ صد محری کا مظاہرہ کرے گا ان کو جوٹی صحیح نہیں کریں گے قاسر کوئی نہیں پکلیں گے تو ان کو مزید تو اسلام ملے گا اور خدا نہ خاص اگر اس سلسلہ بڑھتا گیا تو چطرال کا یہ جو پورے پاکستان میں بلکہ پورے دنیا میں میں ساری آمن ہے یہ برباد ہو جائے گا اور یہاں پہ جو ٹورسٹ آتے ہیں جو لوگ آ کر اپنے گھر سمجھتے ہیں یہ سارا نظام غلط درہم برہم ہوگا اور یہ چطرال کی بربادی کا باعث بنے گا تو آج کے جسٹرلی کا لبالعباب یہ تھا کہ جو دروش شانگار میں جو دو بنتے قتل ہوئے تھے اس کے لیے پہلے بھی مظاہرہ کیا گیا تھا ان کی لاشوں کو سلک پر رکھ کر مظاہرہ کیا گیا تھا پولیس نے یقین دہانی کرائی کہ ہم اٹھالیس گھنٹے میں قاتل کو گربتار کریں گے اور جب اٹھالیس گھنٹے گزر گربتار نہیں ہوئی تو ان لوگوں نے ایک بار پھر اعلان کیا تھا اور اس میں تقریباً کوئی اٹھارہ مساجد کے جو لوگ تھے جو وہاں پہ لوگ آتے ہیں ان مساجد میں اعلان کیا گیا اور اٹھارہ مساجد کے لوگ آئے اور اس میں تقریباً تمام سیاسی اور مذہبی پارٹی کے لوگوں نے تقریر کی ازار حیال کیا اور اس واقعی کے مضمت کیا اور ان سب کا ایک ہی مطالبہ تاکہ جو واقع پیش آیا ہے وہ غلط ہوا ہے انتہائی ظلم ہوا ہے بربریت ہوا ہے غیر قانونی کام ہوا ہے غیر شریع کام ہے غیر اخلاقی ہے اور قاتلین کو پکڑا جائے جو بھی قاتل ہیں یا قاتلین ہیں یا اس کو جو حولتکار ہے وہ گربتار کیا جائے ان کو قانون کی کٹھیرے میں کڑا کیا جائے اور ان کو قرار واقعی سزا دیا جائے تاکہ اندر کیلئے کوئی کسی بھی گناہ شخص کا جاننے لے تو یہ آج کا جو ڈسٹرڈیری تھا اس کے لئے والا بابتہ آپ کا مضمان گول حماد فاروق کی آپ سے اجازے چاہتے ہیں انشاءاللہ کیسے اور ڈسٹرڈیری میں آپ کو اور موزی بھی آپ سے باتشید کریں گے اپنے دعا میں ہم ضرور یاد کیجئے گا اللہ حافظ